ہلو دوستو السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کا دوش شیخ غوث دوستو ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ بھائی مہندرہ جی تو اچھی ہے یا اشٹرہ ایلڈی اچھی ہے اشٹرہ ایلڈی پیاغو تو دیکھیں دوستو میں جو ہے گاڑی لیند میں دس سال سے ہوں اور چھ سال جو ہے میں پیاغو چلایا اپی پیاغو بھی چلایا اور اپی پیاغو اشٹرہ ایلڈی بھی چلایا تو ایلڈی گاڑی جو ہے اپی ایلڈی تھوڑا بڑی ہے اور اپی پیاغو جو ہے تھوڑا چھوٹی ہے انجن جو سیم ہے اس کا تو ابھی جو ہے اپی پیاغو بند ہو چکی ہے اپی پیاغو اشٹرہ ایلڈی چال ہو ہے آپ کو ہر شورم پہ ایویلی بھی لے تو وہی دوستو وہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے جو ہے اشٹرہ ایلڈی چھ سال چلایا اور چھ سال بعد جو ہے میں لیا مہندرہ جیت تو وہ بھی لے کر چار سال کے اوپر ہو چکا ہے تو میں کو جو ہے اپی پیاغو اشٹرہ ایلڈی سے مہندرہ جیت تو جو ہے بہترین گاڑی لگی کیونکہ میں کو جو ہے لوڈ میرا اوور لوڈ رہتا ہے تو پیاغو میں جو ہے میں بھی بارہ کنڈل گیارہ کنڈل دس کنڈل تک دال چکا ہوں اور کہیں چڑھوں پہ چڑھوں پہ جانا ہوتا ہے یا پہ کچھے رستے پہ جانا ہوتا ہے تو ایک رکس تھا اس میں بہت کیونکہ دوستو وہ گاڑی پلٹھی بھی ہو سکتی تھی اور سامنے سے اٹھنے کا ایبی ڈیر تھا اور دو بار پلٹھی ہو چکی ہے میرے ہاتھ پہ اوور لوڈ میں جب ہائٹ لوڈ ڈال کے میں کچھے پکے راستوں پہ جاتا ہوں تو گاڑی کے جو بیلیسنگ ہے وہ آٹ ہو جاتی اگر ایک طرف لیپ سیڈ اگر آٹ ہو گئی تو لیپ سیڈ گیر جائے گی اگر رائٹ سیڈ آٹ ہو گئی تو رائٹ سیڈ گیر جائے گی تو اور اگر کہیں چڑھوں پہ جانا ہے تو ریوز کر کے لے کے جانا پڑتا تھا میرے کو سیدھا نہیں لے کے جاتا تھا اس کو کیونکہ سیدھا لے کے جاؤں گا تو سامنے سے اڑ جاتی تھی وہ اس لیے میں ریوز کر کے لے کے جاتا ہوں تھا اگر لائٹ چڑھو ہے کم والا چڑھو ہے لوڈ جاتا ہے تو سامنے ایک دو تین ادمی کو بٹھا کر وہ چڑھو لے کے جاتا ہوں تھا پیچھے سے دو ادمی کو ڈھکلنے لگاتا ہوں تھا جب جائے کے وہ چڑھو چڑھتی تھی آسانی سے جب سے میں مہندرہ جیتو لیا ہوں اتنا سکون ہوا ہے مجھے کہیں پر بھی کہیں پر بھی کونسا بھی چڑھو رن دے لوڈ کتنا بھی رن دے یہ سامنے سے اڑتی بھی نہیں اور مست پکپ لے کے مست چڑھو چڑھ جاتی ہے تو دوستوں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کے اوپر ڈپرینٹ ہے کہ آپ کونسی بھی گاڑی لوگ یا پی پی آگو اسٹرائل ڈلو یا مہندرہ جیتو لے لو تو میں آپ کو میں جو چلایا جو میرے کو معلوم ہے جس چیز کا مجھے اسپرینس ہے وہ ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے کہ میں بتایا آپ کو ابھی اتنا لوڈ لے کر مجھے چڑھو پر ریوز کر کے لے کے جانا پڑتا تھا گاڑی مہندرہ جیتو جب سے لیا ہوں چڑھو کونسا بھی رن دوں مست آرام سے سیدھا مو سے لے کے جاتا ہوں آج تک نہ سامنے سے اوٹھی ہے نہ پلٹھی ہونے گا ڈر ہے اور لوڈ اس میں میں چوتہ اپنے لوڈ ڈیو چھوکا ہوں تو آپ کے اوپر ڈیپنٹ ہے آپ کونسی گاڑی لینا چاہتے ہیں اگر آپ لینا چاہتے ہیں مہندرہ جیتو آپ اوور لوڈ ڈالتے ہیں تو مہندرہ جیتو لیجئے اگر آپ کم لوڈ ڈالتے ہیں پاسنگ لوڈ ڈالتے ہیں ہلکا لوڈ ڈالتے ہیں تو آپ اپی پیاغوشٹرہ لیجئے اور مینٹینس کی بات کریں گے تو دیکھیں دوستو اپی پیاغوشٹرہ محندرہ جیتوں میں چھgangen کا مینڈ ہوں میں آپ کار مہندرہ جیتوں میں شرکز ریویں مل یلین کھے ان کو آپ کیا پیاغوشٹرہ تو ان میں مل�� آپ جلarah tone زیادہ سوز سے اٹھ میں بلدارح کیا لگتے ہیں مہندرہ جیتو میں بات کرتے ہیں معناج رب سے مچر فوراہ اور موجود زیادرہ منہ بن لگ میرے اور میری گاڑی بات کر رہا ہوں تو سیونٹی سکس کلومیٹر چلیئے سیونٹی سکس ہزار کلومیٹر چلیئے چھتر ہزار کلومیٹر چلیئے انجن کا تو ابھی تک کوئی کام نہیں نکلا اور نہ انجن کو میں اس کو ایک روپیہ لگایا جو شورم فٹنگ انجن ہے وہی انجن ہے تو مینٹینس کی بارے میں بات کر رہا ہوں میں مینٹینس دیکھیں آپ کو تو بتا رہا ہوں میں پیاغوں میں جو مہندرہ جیتوں میں چارٹ ہے انجن کی بات کریں گے تو انجن اس کا بیس ہزار میں بن جائے گا اس کا چالیس سے پچاس ہزار میں بن جائے گا آپ جو اس میں اوور لوڈ ڈال سکتے ہیں کہیں پر بھی جا سکتے ہیں لانگ بھی جا سکتے ہیں اس میں کوئی ٹینچن نہیں ہے اپی پیاغوں میں جو ہے آپ پاسنگ لوڈ ڈال سکتے ہیں اگر اوور لوڈ ڈالیں گے تو چڑھو پہ آپ جانا مشکل ہے کیونکہ اڑ جائے گی گاڑی رکس ہے چڑھے گی وہ تو بھی چڑھو یا ریوز کر کے چڑھانا پڑے گا یا تو سامنے ویٹ رکھ کے چڑھانا پڑے گا ہے تو آپ کے اوپر ڈپرینٹ ہے آپ کونسی گاڑی لینا چاہتے ہیں مجھے جو اس پرینس ہے وہ ہی میں آپ کو بتایا تو مجھے چھ سال میں دس سال میں سوری دس سال میں چھ سال میں پیاغوں چلایا چار سال سے مہندرہ جیتوں چلا رہا ہوں تو مجھے سب سے بیشت لگی مہندرہ جیتوں کیونکہ دیتے تھے کیونکہ لوڈ جڑا پچھے ہوگا ٹائر سامنے کا جو ہوتا تھا ہوتا تھا ہوتے رہتا تھا اس وجہ سے جو ہے یہ ہاتھ بہت دھرت دیتے تھے دونوں ہاتھ اپی پی آگو اسٹرائلڈی پہ جب میں چلا تھا تو جب میں وہ چھوڑ کر یہ چلایا تو مجھے اتنا سکون ملا اور اتنا کمفیڈبل گاڑی ملی اور اتنا ہی کام کرتی ہے جتنا اسٹرائلڈی کام کرتی ہے یہ بھی گاڑی آپ اس میں اور زیادہ ڈال سکتے ہیں مہندرہ جیتوں میں اسٹرائلڈی اس میں جتنا ڈال سکتے ہیں مہندرہ جیتوں میں آپ نہیں ڈال سکتے ہیں اس میں آپ ڈور کھول کے بھی ڈالی سامنے سے نہیں اٹھے گی اپی پی آگو جو خالی ویڈ زیادہ ہو گیا تو اٹھ جاتی اپی پی آگو اسٹرائلڈی تو آپ کے اوپر ڈپرینڈ ہے دوستو آپ کو انسی لیلنا چاہتے ہیں تو میں کو آپ کو یہی بتانا تھا ایک بھائی کا سوال تھا کہ بھائی ہم کونسی گاڑی لے اپی پی آگو لے یا ہم مہندرہ جیتوں لے تو جو تھا میں وہ بتا دیا آپ کو آپ کی مرضی ہے آپ جو چاہے وہ گاڑی لے سکتے ہیں یہاں پر جو ہے میں کونسی بھی گاڑی کو میں کونسی بھی گاڑی کے بارے میں میں اسے غلط نہیں بتا رہا ہوں جو ہے وہ ہی بتا رہا ہوں کیونکہ میں خود چلایا سو ہوں چار سال کا مجھے دس سال کا اسپرینس ہے چار چھت سال کا مہندرہ جیتوں میں چھت سال کا اپی پی آگو ایسٹرائم ڈڈی میں ہے تو وہ ہی سب سے ہی میں بتا رہا ہوں آپ کو اور لوڑ ڈال کے اگر چڑوں پہ جانا ہے تو آپ اپی پی آگو ایسٹرائم ڈی لے کے نئی جا سکتے جائیں گے بھی تو آپ ریوس لے کے جانا پڑے گا آپ کو مہندرہ جیتوں جو ہے آپ کتنا بھی لوڑ ڈالو آرام سے چل جائے گی اٹھے گی نہیں تو آپ کو یہ بتانا تھا دوستو ڈی لائک چینل کو سسکرائب ضرور کر لیجئے اور دوستو آپ کو جو چینل پہ گاڑیاں سے ریلیٹیڈ ویڈی ملتے رہیں گے اور بہت جل مہندرہ سپرو مہندرہ سپرو مینی ٹرک لینے والا ہوں میں مینی گاڑی جو ابھی نئی نئی لانچ ہوئی ہے مہندرہ میں وہی لینے والا ہوں اس کے بارے میں بھی آپ کو پتا چلتے رہے گا تو دوستو ملتے ہیں نیش ویڈے میں جب تک کے لیے اللہ حافظ